اسلام علیکم ناظرین سننل صاحب پہلے ہماری پروکامشن میں آپ کا خیل مرتب ہے جاننا چاہیں گے آپ جو یہ 2021 کا کلینڈر ایک جو آپ سٹار کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ کب سے شروع کریں گے اس بڑے گام زلے میں جی تو ہم نے جو کلینڈر پڑایا ہم نے پندرہ سے شروع ان کو بولایا کرنے کے لیے جی شروعات کرتے ہیں سیریت کانفرنس سے تو انہوں نے بولا کہ ابھی ہم نے کچھ جون جو سیریت کانفرنس کر لیے جو سیریت کانفرنس کر لیتے ہیں جو ان کی اس کے بعد ہم دسٹک لیبل کی کرتے ہیں پھر اپرکسیمیٹی تندیٹیو جو ڈیٹ دیا ہم نے نائنٹین کی دیا ہے ایک دو دن آگے پچھے ہو سکتا ہے وہ سیریت کانفرنس دسٹک لیبل کی ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے رکھا ان کا اس کیرم اور چیس کے لیے ان کے رمضان کا آرہا ہے اس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی ہلکی آئیٹم رکھتے ہیں جس پہ بچوں کو جیدہ پرابلم نہ آئے ہون دینوں بچوں کے فاسٹ ہوتے ہیں اس سال جب جو اپنے بنایا کچھ ایوینٹس کچھ نئے ہونے والے ہیں اس سال یا پرانے ایوینٹس آپ اس میں شامل کر رہے ہیں جو جو ایکٹیوٹی کا کلندر ہوتا ہے جی ہمیں اوپر سے ملتا ہے دیجی آپ اس سے سیلے ہم دسٹکا بناتے ہیں جو دسٹک کے بعد دبیجن کا بناتا ہے دبیجن ہمیں دسٹکا ہوتا ہے پھر ہم دیتے ہیں جون باروں کو وہ روٹین کی ایکٹیوٹی ہے وہ تو چلتی چلتی ہے جیسے ہمارا کام تو جہی ہوتا ہے کہ جو سکول ایکٹیوٹی ہے اس کو کروانا ہے مگر پچھلے سال ہم نے جب دیکھا تو اسے بعد کرونا تھا کرونا کے باوجود بھی ہم نے جو ایکٹیوٹی کروائی ہے اس میں ہماری کافی پارٹیسپیشن ہوئی ہے جیسے کہ پچھلے سال میں آپ کو داؤں ہماری ٹوٹل پارٹیسپیشن جو سکول لیول کیا وہ پندرہ ہزار ساتھو بچونجا بندوں کی ہوئی ہے مگر اس میں ایکسٹر اگر ڈالا جائے تو ہماری ہوتی ہے جیسے بیک ٹو بیلیج ہو گیا فیٹ انڈیا ہو گیا ہم نے جو گا کروائیا ہم نے تو اس میں ٹوٹل ایکٹیوٹی ہمارے ہو گئی ہے کہ اکتالی ہزار سمکھنگ ہو گئی ہے تو اس سال ہم کوچیش کریں کہ ہمارے ہر بچہ ہر سکول کا پارٹیسپیشن کریں ہر گیم میں یہ ہمارا ایک ایم ہے اس کا لکشی ہے ہمارا زلہ بڑھگام کی بات کریں تو یہاں جو ٹریکنگ کیپ آپ نے ملکت کی ہے کچھ زونوں میں لیکن کچھ زونوں کی بات کریں وہاں اپنے ٹریکنگ کیپوں نے ملکت نہیں کی کیا بچہ ہے میں اس کی بجا بتاتا ہوں کہ جب ہم نے ٹریکنگ کیا جسٹیک کا وہ ہم نے کیا بڑھگام میں ہی تو اس وقت ہماری سوری سردی آ رہی اس کے بعد ہم نے دو کیمپ اور کیے جون کے تو اس وقت ٹیمپرنیچر آ گیا وہاں پہ منس تین جا چار دگری پھر ہم نے کیمپ بند کر دی ہے کیونکہ باہن پہ سردی تھی سردی کے بجاہ سے ہمارے جون لیویل کے دو ہی کیمپ ہوئے ہیں تیسرا کیمپ جی انہوں نے لگایا تو بہرستی وہ ہم نے بند کر دیا تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ مارچ میں ہوتا اگر نہیں ہوگا تو نیکس فیوچر کے لیے ہم کریں گے جو ہمارا اچھا سیجن ہوتا ہے نا ٹریکنگ کے لیے بیسیکلی وہ ہوتا ہے جون جلائی اگست ستمبر تک تو وہ جو ہمیں ٹریکنگ کے لیے بولا گیا وہ تھوڑا لیٹ بولا گیا اس لئے ہمارے کمپلیٹ لیو انشاءاللہ ہم جو آگے نیکس سال آرہا ہے اس میں کوشش کرے کہ ہم جلدی سے ٹریکنگ کیمپ کروائیں تاکہ ہمارے پورے جون کور ہو جائیں ایک سوال کی طرف میں آپ کو مبزور کرنا چاہا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ایک نویسیز موجود ہے رہباری کھیل موجود ہے فیسیکل ایڈکیشن مانشترز موجود ہے اوہرال بات کرے جو ہمارے پاس جو انفارمیشن موجود ہے شکایات موجود ہوئی ہے وہ آپ سے مطمین نہیں ہے جس سے آپ سے ہمارے ساتھ ہمیلیشن کر رہے ہیں خاص کر نویسیز کی آلے بات کرے نویسیز کی آلے بات کرے نویسیز کی طرح سے مطمین ہے حالانکہ آپ کو ایک گوشت ملا ہے ڈپارٹمنٹ کو جب سے نویسیز آپ کو ریادیو کرے ہیں لیکن آپ سے بھی خواہ ہے وہ نویسیز جو نویسی میرے پاس ہے وہ 316 ہیں جو ہمارے دپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ 119 ہیں ہمارے دپارٹمنٹ کی این بائیسی ہے وہ جوٹیلائیشن ای بائیسی بھی سرویسی ہوتی ہے جوٹیلائیشن کہاں پہ جب ہمیں جب ہمیں جب ہمیں پہتی ہے اگر میرے آفیس میں جا دوسرے آفیس میں جب ہماری ایکٹیوٹی چل رہی ہے ہم اگارڈیٹو اس کو بیسے ہی جوٹیلائیشن کرتے ہیں اگر میں کو فارک جیمپل ڈیسی آفیس سے بہن رہتا ہے جب جو رہت پڑے ہم وہاں پہ ان کو لے کے آ سکتے ہیں لیکن یہ بھی سوال بنتا ہے کہ پچیسو روپے پہ کام کرنا یہ بھی تھوڑا سکتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے این بائیسی جس لوکیشن کا ہوگا ہم اسی بھی لوکیشن میں رکھنا چاہتے ہیں جیسے فارک جمپل میں بولتا ہوں کہ بڑھ گاہوں کے میرے پہ این بائیسی ہیں تو میں این بائیسی کو بولتا ہوں کہ ان کا کرایا نہیں لگے تو ہماری کوشش تو ویسے ہی بہی ہوتی ہے مرک خودانا خاصتا کیور کیسا ہوتا کہ چار جا پانچ این بائیسی ہیں میرے کو روپاریمنٹ آتی ہے کسی سکول کی کہ آپ اس کو میرے کو این بائیسی چاہیے تو پھر ہم ان کو پروائید دارتے ہیں این بائیسی ایک اور سوال کی طرف میں آپ کو مفضل کروانا چاہوں گا اگر باراملہ زلے کی بات کریں آمدھی کشمیر کی باراملہ کی بات کریں ان کا ایک غلمرک سیاحتی ماکام ہے اور ایک کھلو انڈیا جو وہاں پر مونے کی دوا ہے آپ کا ایک زلہ ہے جو بڑگام زلہ ہے ہمارے پاس مہتب ہے یہاں اتنے بڑے سیہاتی ماکام ہے دودپطری کی بات کریں توسو میدام کی بات کریں یوسمر کی بات کریں اور اس سے زیادہ اور سیہاتی ماکام ہے آپ پر جویجن لیول پر جسٹک ادمنسٹریشن ڈیڈیوپشن لیول سے آپ اس سے بات نہیں کرتے کہ یہاں پر ایک سپورٹ تسٹیبل مونے کیا جائے تاکہ یہاں کھلو کونٹ کو فروغ ملیں بڑگام زلہ ہے اس لیے ہوا ہے کہ جیسے ہم نے گیمز پرائی سٹیٹ لیول تھی وہ ہمیں تقریباً جمہو میں کروائی جمہو میں کیوں کروائی جہاں پر فیجیبلٹی نہیں تھی سردی جائدہ تھی اب جو گورنمنٹ سے ہمیں ہمیں انسٹرکشن ملی تو نہیں ہی مگر ان کا سوچ جہی ہے جیسے دھرمی کا سیزن آ رہا ہے تو گرمی جمہو میں جیدہ ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ کشمیر میں کروائیں گے جب کشمیر میں کروائیں گے جیسے بڑھگام میں میرا جوس مرگ جوس مرگ اچھا ہوگا وہاں پہ ہم کروائیں گے جدود پتری جیسے تو جے ایک پلان بڑھ رہا ہے ڈپارمنٹ کا بھی تو انہوں نے یہی بولا تھا جیسے جو سٹیٹ لیبل ہوگی ہم آپ کشمیر میں کروائیں گے نیکس جو ابھی آ رہے ہیں نیکس سیشن جو آپ یہ انتردسٹری کی بات کریں یا دیجن لیبل پر آپ جو ٹوریمنٹ سوالگریز کریں گے اگر میں آپ کو کوئی امسال بتا رہا جاؤ گا پچھو ڈائم پہلے آپ نے اودھمپور جو میں بات کی یا سنبا کی بات کی یا جمبو جمبو میں جو ٹوریمنٹ کی بات کی یا والی بالکل کی بات کی تو آپ جو ہے ٹرانسپورٹ کھرچی دیتے ہیں ٹرانسپورٹ کھرچی دیتے ہیں اس پہ دوڑی پرالیم جی آتی ہے جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ وہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہوا جائے جیسے ایسا ٹرانسپورٹ کھرچی دیتے ہیں مگر جہاں پہ پرالرم میں نے دیکھی ہے کہ جیسے گورنمنٹ بس نہیں گئے تو وہ کیا کرتے ہیں اس میں جاتے ہیں سومو وغیرہ میں تو وہ اس کا چارجز سومو والے اپنا چارجز لیتے ہیں وہ توڑی لیں گے گورنمنٹ کا چارجز وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں جیسے گھرہے ہیں تو ہمیں وہاں سے آتا ہے کہ بچے آج ہی شام کو پہنچنے چاہیے جب آج ہی شام کو پہنچیں گے گا نہیں جائے گی تو ہمیں گاری میں اس میں پرائیوٹ بھی ان کو کنویسن دینا پڑتا ہے اس میں تھوڑا چارجز ہمارا جائے لگتا ہے مگر جب آرڈٹ آتا ہے وہ ہی بولتا ہے کہ اس میں ایکسپینٹچر کیوں جیدہ ہوا ہے پھر ہم کوشش تو ہی ہی کرتے ہیں مگر اس سال ہم نے کیا کیا جس کا تھوڑا کرچہ جیدہ آیا تو ہم نے بیئر گیا ان کو دیا آخری سوال آپ سے جاننا چاہیے آپ کی کیا مسیج رہی گی آپ نے سٹاف کے لئے اور کیا کوشش رہی گی اس سال 2021 بڑھگام کو ٹاپ لیول پر لائنے کے لئے میں تو یہ ہی بول رہا ہوں کہ اوپر سے بھی ڈریکٹڈ سے بھی یہ ہی انسکشن ملی ہے کہ آپ کے جتنے بھی سکول ہیں بڑھگام لسٹک کے جتنے بھی بہاں پہ بچے ہیں وہ سابی کے سابی پارٹسپیشن ہونی چاہیے ان کے گیمز میں تاکہ بچوں کا روزان گیمز میں جیدہ رہے اور فیجیکل فیٹ رہے ہیں ان اس کے لئے سینٹر گورنمنٹ نے بھی سکیم چلائی ہے فیٹ انڈیا چلائی ہے جہاں پہ وہ کس لئے کیا اس لئے کیا کہ بچے ان کی سیدھ ٹھیک رہے اور ان کا جو دھیان ہے وہ گیموں میں رہے سپورٹ سب کے ساتھ آپ نے باعت کیا بہت بہت شکریہ یہ تے سپورٹ سابسر بڑھگام جناب سنیل سنگ سنبیال انہوں نے کیا پوچھ کہا ان بارتوں پر سنجید کی دکھانی کی ضرورت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ سپورٹ سابب ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پر آپ کو ملے گی جانکاری مقامی قومی اور بین الاپامی کھیلوں کی بات کھیل کے میدانوں کی ہو یا بات نو عمر کھیلاریوں کی انہر آپ کا کوشش ہماری یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل سپورٹس ہب ساتھ ساتھ ہمارے ایبی پیج کو بھی لائک کریں سپورٹس ہب